آج ہم کوشش کریں گے کہ حضور غوث عظم الشیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں سے ایک خاص تعلیم جو کہ ہر دور کی ضرورت ہے قرآن پاک میں اس کو بارہا بیان کیا اور حکم دیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیس مبارکہ میں اس کے فضائل بیان ہوئے لیکن عملی طور پر جو آدمی اس تعلیم کو چھوڑ دیتا ہے بے شمار قسم کی روحانی بیماریاں ٹینشنیں انگزائٹیز وہ اس کو گھیل لیتی ہیں اور جس نے اس نسخے کو اپنایا آج تک کوئی ایک بندہ دی ایسا نہیں جس کو سکون و اتمینہ نہ ملا اور وہ کیا ہے وہ ہے اپنی زندگی کا اور نہ بچھونا بنانا اللہ کی یاد جو قرآن پاک کی آیا کریمہ سورہ الباقرہ دوسرا پارہ ورس نمبر 165 تلاوت کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا یہی وسط بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے اور جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کسل سے کرتا ہے من احبہ شیعیت اکثار ذکرہ ہوں کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے یہ یونیورسل ٹروت ہے کہ فطری طور پر وہ اپنے معبود کے ذکر کو سننے میں بھی لذت محسوس کرتا ہے چاشلی محسوس کرتا ہے اور اس کا ذکر کرنے میں بھی اپنے آپ کو بڑا کامفرٹ بڑا ایزی محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے معبود کا ذکر کرنا اور اگر دعویٰ محبت ہو تو پھر اکثار ذکرہ ہوں اس کا ذکر کسلت کے ساتھ کیا جاتا ہے جس سے محبت کا انسان دعویٰ کرتا ہے اگر وہ محبت سچی ہے اور ہم پوری تاریخ سلام میں آنیاء اکرام کے واقعات آوال ان کے شب و روز ان کا جاگتالہ کرتے ہیں تو ان کی زندگیوں کے اندر ہمیں جو ایک چیز نظر آتی ہے جس میں انہیں اللہ کے قریب کیا اور پھر استقامت کے ساتھ ان کے منازل و درجات قربے رائی کے بڑھتے چلے گئے اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وہ کسرت کے ساتھ اللہ تبارک باتالہ کی یاد اللہ تبارک باتالہ کا ذکر کیا کرتے ہیں اور حضور غوث عظم سیدنا عبدالقادر جیلانی جو ان کی کتاب ہے اس کے پیج نمبر فورٹی ون پر آپ فرماتے ہیں لوگوں سے خطاب کیا ذکر کا مفہوم آپ نے بیان فرمایا تو آپ نے لوگوں سے مخاطب کا کہتا ہے اے سامعین تم اپنے اور خدا کے درمیان ذکر سے دروازہ کھول لو یہ الفاظ ہے آپ کے جو آپ نے خطاب کیا مردانِ خدا ہمیشہ اللہ تبارک باتالہ کا ذکر کرتے ہیں یہاں تک کہ ذکرِ الٰہی ان سے ان کے بوجھ کو دور کر دیتا ہے جو انسان پرکوانی طور پر کچھ بابائیں کچھ آلائشیں کچھ بوجھ فیر کرتا ہے اپنے ہم اندر انویزیبل اور اللہ تبارک باتالہ کا ذکر کرتے رہا کرو اس سے اللہ کے بندوں کو سکون ملتا ہے اتنی نان ملتا ہے اور آج کل کے دور میں خودکشی کی جو بڑی بڑی مجوہات ہیں ان میں سے ایک میں بارہ ذکر کیا کرتا ہوں کہ ان کے مطابق ان نون فیر ہے لیکن امارے ہاں نون فیر ہے ان کے ہاں مائرین نفسیات کے ہاں ان نون فیر ہے لیکن اسلامی اور قرآنک پوائنٹ اف دیو سید اوہ کیسے قرآن فرماتا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّخْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا ہم اس کے لیے ایک ابلیس کو ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں وَهُوَا نَوْ قَرِينَ وہ اس کا کلوز فرینج وہ اس کا چن بن جاتا ہے اور پھر جب دوستی شیطان سے کر دی جائے انسان کی اب کیا ہوگا وہ شیطان اس کی اوپر جو وبال جو وبائیں ڈالے گا اس سے بندہ اس دنیا کی زندگی کو اپنے لیے مصیبت سمجھے دنیا کی زندگی آپ بوڑھ کریں کہ جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں ہر بندے کو فطری طور پر کچھ نہ کچھ چیز سے پیار ہوتا ہے یہ that's human nature مثلا ایک بندہ ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے بندہ اولاد سے پیار کرتا ہے وائد سے پیار کرتا ہے اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہے اسی طرح جتنے رشتے ہیں ان کے اندر انسان کی دولت سے پیار کرتا ہے وہ صرف دولت کی دھن میں مست ہے انسان کو کسی نہ کسی چیز سے پیار ہے یہ تو انسانی فطرت ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا یہ جذبہ جس طرح آپ سمجھ لیں کہ پانی کا فلو پیچھے سے آ رہا ہے اب جیسے آگے پکڈنڈی میں ڈریکشن ہوگی وہ ادھر ہی جائے گا کہ جس ٹس کی جیسی تربیت ہے اسی طرح جذبہ محبت ادھر چلا جاتا ہے لیکن دنیا کے اندر صرف ایک چیز ایسی ہے ہر کوئی پیار کرتا ہے ایک چیز دنیا میں کیا ہے ایسی ہے بچہ ہو بڑا ہو عورت ہو مرد ہو جوان ہو بڑا ہو وہ اس سے پیار کرتا ہے بخصت ہے اس کو کہتے ہیں لائف اس کو کہتے ہیں زندگی کسی عوش و آواز جس کے برقرار ہو اس بندے کو کہہ دو کہ دس منٹ پا پھر ڈیکھ ہو جائے گی کہ تجھے مار دیا جائے گا یا کسی پریزن کے اندر اس قید خانے میں جا کے اس بندے کی حالت دیکھیں کہ جس کو پتا ہو کہ مجھے پنسمنٹ آف ڈیکھ ہو چکی ہے اور پچ گھنٹے پار دس گھنٹے پار مجھے ہین کر دیا جائے گا یا مجھے فرسی دے دی جائے گی اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے یعنی زندگی جو ہے اس سے ہر بندے کو پیار ہے اور کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس زندگی کو ختم کر دیا جائے گا یا کوئی اس کو ختم کر دیا اب دنیا کا سارا نظام بار دور کسی لیے ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو سکون ملے کسی نام ملے ہم زندہ ہیں جب تک زندہ ہیں ہمارے لیے ساری سوہ انتے ہو لیکن کبھی کبھی عجیب بات یہ دنیا میں پیدا ہو یہی زندگی جو ایک بہت قیمتی چیز ہے جس سے سارے انسان پیار کرتے ہیں یہی مسئیبت بن جاتا ہے غالب نے کہا تھا مسئیبت گا یہ لمبی زندگانی بزرگوں کی دعا میں امارڈا کہ کبھی کبھی بندے تنگ آتے ہیں دنیا کی زندگی میں تو وہ کہتے ہیں بزرگ ہمارے ل nostragہ دعی دے اللہ پاک میرے بیٹے کو میری بیٹی کو لمبی زندگی دے تو وہ کہتے ہیں مسئیبت گا یہ لمبی زندگانی بزرگوں کی دعا میں امارڈا کہ وہ ہمارے لیے نمی زندگی کے دعائیں کرتے رہے یہ ختم ہی نہیں ہو رہی اور ہمارے لیے یہ حصیبت بن گئی زندگی ہے کہ کوئی توفار ہے ہم تو اس جینے کے آتھوں مر چلیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنا قیمتی مطاہ یہ ہماری زندگی جس کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں جس کو عصودہ کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے اپنے گھر باپ کو چھوڑ کے عجرت کرتے ہیں دوسری جگہ جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ مشکلات ہیں یہ آسانیوں میں بدل جائے اب یہی زندگی اجیرن کیوں بن گئی مسیبت کیوں بن گئی ہمارے لیے ایسا بوجھ کیوں بن گئی کہ جس پر وہ تھا کہ کسی نالے میں پھیکنا کرتے ہیں اب اس پر دنیا میں بڑی ریسرچ ہوئی ہے اب کیا ہے کہ جتنے لوگ سوسائی کرتے ہیں خودکشی کرتے ہیں اس کے بارے میں تحقیق ہوئے کہ یہ خودکشی کیا ہے زندگی کو ختم کرنا زندگی تو ہے پیاری تھی اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد جس نتیجے پر لوگ پہنچے محققین انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کے اندر ایک گھبرات پیدا ہو جاتی ہے انلون انویزیبل اور وہ اس اندر کی پریشانیاں انسان کو اتنا بیچین کر دیتی ہیں کہ دنیا کے اندر ہر سہولت پائی جاتی ہے رہنے کے لیے بہترین لگزری دھر اچھی سے اچھی کار کھانا پینا رہنا سہنا دنیا کی ہر ایاشی اس کے لیے مسائل موجود ہیں لیکن ایک نہیں ازاروں بلکہ لاکھوں واقعات ایسے ریپورٹ ہو چکے ہیں کہ اس کے بعد وجود لوگ خودکشی کر دیتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اندر کی پریشانی ہے نا اس کا کوئی ٹریٹمنٹ کیا جائے کوئی علاج کیا جائے پھر اس کے لیے علاج بھی تجویز ہوئے ایک علاج یہ کہ جب انسان کے پاس دولت ہو اور اتنی دولت ہو کہ ہر کچھ خرید سکے نوکر چاکر داری جب سکون ہوگا اندر کی گبرات ختم ہو جائے لیکن تجربات یہ بتاتے ہیں کہ مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی جب جب یہ چیزیں بڑی مادیت کے اندر انسان آگے جاتا تلا گیا آج دنیا کے اندر مادی لیا سے جو سب سے زیادہ ترقی آپ کا ممالک ہے وہاں پر سب سے زیادہ خودکشی کر دیش ہو جو ابھی اخباروں میں ریپورٹ ہوتا ہے اس کے مطابق جاپان سویڈن اس کے پاس سکنڈینیرین کنٹری جورپ امریکہ یہاں پر خودکشی کے واقعات بہت زیادہ جو ہے وہ ریپورٹ ہوتے ہیں آلہ کی اصولی طور پر چاہیے یہ کہ ایشیا ہیتا یہاں پر غربت بہت زیادہ ہے یہ واقعات بہت زیادہ ہونے چاہیے تھے وہاں ایک کتھو کا واقعات ہوتا ہے لیکن یہاں پر بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں وہ ریپورٹ ہوتے ہیں آلہ کی جو لوگ بھی خودکشی کرتے ہیں ان کے پاس یہ سارے مادی مسائل ہوتے ہیں اٹھ میگ کہ دنیا کے اندر دولت کی ریل پیل یہ بندے کو سکون دے گی اور بندہ اپنے اندر کی گبرات کا علاج کر لینا یہ تجربہ کرنے کے بعد بھی امنہ کام رہے یہ ریالٹی ہے اور اس پر ازاروں لاکھوں دلائر موجود ہیں نمبر دو پھر دوسرا تجربہ کیا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی جب تقریب فرمائی سورہ النساء ویس نمبر ون اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کو اللہ کریم نے قیدہ کیا ایک جانس اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ایک جان سے آگے اور جان پیدا کی آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ علیہ السلام پھر اس کے بعد اس دمین کی اوپر مردوں کو اور کو اللہ نے پھیلا دی پھر آگے نسل بڑھتی چلی گئی دنیا کے اندر الحمدللہ کالپسوں کی رپورٹ کیے تھی کہ ایڈ بھی ان کو قراص کر لیں پہلے اے آٹھ عرب دنیا کی آبادی تھی اور تین چار دن پہلے میں انگلیش نیوز پیپر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بلین کو بھی قراص کر گئی ہے ایک بلین سے دنیا کی آبادی زیادہ ہو گیا مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اب جس محالے کی حقیقی نے دنیا میں پیدا کیا اس نے دیو بند سے ایسے پروٹوکول اور ایسا جنگ ریگولیشن دیا میں دیئے کہ دنیا کا نظام چلتا بھی رہے اور زیادہ ڈسٹرمنٹس نہ ہو عورتوں کے لیے مردوں کے لیے ایک دارہ کار وجود متعین کر دیا اب جس وقت انسان میں سکون کی خاطر وہ عورت جو چراغ خانہ تھی اس کو شمعہ دیفل بنا دیا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے کے لیے عورت کو نیم برانہ کر کے یا برانہ کر کے اسویریں لگائیں ہر کوشش کی گئی کہ شاید اس سے بندے کو سکون بلے اور پھر وہ اندر کی براد ختم ہو جائے لیکن اس لب کچھ آخری انتہا تک کر دینے کے پاس تھی انسان ناکام میں قبرات نہیں ہوئی بات ہوئی ہے کہ مرض برطا گیا جو بھدوا کی اب اللہ تبارک وطالعہ جو ہمارے اس بدل کو اس باڈی کو ایک ایک سیل کو کیئیٹ کرنے والا بنانے والا ہے اس نے جب اس کو بنایا تو وہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کو اس میں مال کیسے کیا جائے مثلا آپ میں سے کوئی بندہ جا کے ایک گاڑی بزار سے بنیتا ہے مرسیدیز بی ایم گبلی ایک بندہ بنانے والا اس میں اس کو بنایا ہے اس میں ایک آپ کو انسٹریکشن بک بھی دی ہے ہاں گاڑی کے ساتھ ایک بک آتی ہے جو آپ کے پاس پڑی ہوتی ہے اس کی اوپر وہ سارے رونز لکھے ہوتے ہیں کس گاری میں آپ نے پٹرول ڈالنا ہے ڈیزل ڈالنا ہے کیا کرتا ہے یا الیکٹرک کار کیا ہے سب کو لکھا ہوتا ہے اب بنانے والے بنا دی آپ کو انسٹریکشن بک دے اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ کہا کریں ہمارے انجنیئر آکے ٹیکنیشنز آکے آپ کا مسئلہ حال کرسکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آگے یا ہمارے گیرک میں لیں وہاں پر آپ بتا جیں گے اس کو یہ مسئلہ ہے بندہ نے فرید نہیں اس کے قبضہ قدرت میں آگے اب بندہ کے پیسے میں نے دی ہیں لے لی ہیں میرے نام ہو گئی ہے اب اس کو پر کیا نام ہے میں اس کے اندر پانی ڈالوں اس کے اندر میں مٹی کا تیر ڈالوں میں ڈیزل ڈالوں میں پیٹرول ڈالوں نام میرے ہے کون ہے مجھے کشنے والا کیا آشور ہوگا اس گاری آپ بتائیں مجھے وہ اگر ڈیزل ہے آپ نے اس میں مٹی کا تیر ڈال دیا اس لیے یہ گاڑی ہے سر سے لے کر پہنک ناخن ہوتا اس کے اندر سارا کچھ یہ مین میڈ نہیں ہے یہ اللہ میڈ ہے اب اللہ نے بنائی ہمارے حوالے کی ہم نے اس کی بک کی اوپر نام لکھ دیا یہ فلاہ ہے یہ فلاہ ہے یہ فلاہ ہے جو آپ کا نام ہے ہم نے اس بک کی اوپر اپنا نام لکھ دیا اب ہمارے قبضے میں آگئی اب بنانے والے نے بتایا تھا کہ تم نے جب اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے ہم کہیں دی اب قبضہ میرا ہے میں پانی ڈالوں ڈیزل ڈالوں پٹرول ڈالوں اس گاری میں میری مرضی میں آرام کھاؤں میں آلار کھاؤں میں سویا رہوں میں جاگتا رہوں میں ذکر کروں میں غاصل رہوں تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے جو اس گھڑی کا عشر ہونا ہے وہ ہی ہماری بہت عشر آج کی دنیا کی پرابلم اس مسائل کی روشنی میں to انڈسٹین بری ایزی اللہ نے ہمیں ایک پاک کہی تھی ڈے ون سے آپ دیکھیں نا کہ اس وقت آپ کو پتا امریکن گولر اس کی اوپر ایک لفظ لکھا ہوتا ہے آئی ٹرسٹ ان گار فیفتی اس کے اندر انہوں نے کانور پاس کیا تھا کہ ہمارے جو معاملات ہیں ان کی خرابی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم گار سے گور ہو گئے آج دنیا کے اندر وائد کرنسی لوٹ ہے ڈالر آپ کبھی بھی اس کی تصویر نکال کے دیکھ لینا وہاں ہوگا آئی فرسٹ ان گار کہ تاکہ لوگوں کو یاد دانی رہے کہ خدا بھی ہے خدا سے بھی تعلق قائم رکھو اس کے بغیر نظارہ نہیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے ہر مذہب کے اندر اللہ نے ڈیو ون سے اپنے نبیوں کے جو تعلیم جی اس باڈی سٹرکچر کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ایک ہی جیسی ہے لیکن وقت اعلان ماحول کے مطابق تھوڑی بہتی شریعت کے اندر تبدیلیاں آتی رہا لیکن بنیادی طور پر ایک قدر مشترک ایک کمبائن مشن جو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا قرآن میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے اور سارے نبی بھی اپنی امتوں کو یہی فرماتے رہے کہ خدا کو یاد رکھنا اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہنا اگر تم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا تو یہ روح اور جسم کے اندر ایک اس قسم کا بیلنس ڈیمج ہو جائے گا جو تمہیں پریشان کر دے گا تمہیں دکھ میں مبتلا کرے گا تمہاری زندگی اجیرن بن جائے گی اور پھر دنیا ہی برباد نہیں ہوگی آخرت بھی برباد کر بیٹھو گی آج ایز بھی مسلمان وہ شخص کتنا بدبست ہے جو ڈیپریشن کا شکار ہے ٹینشن کا شکار ہے اللہ نے اس کے لیے قرآن نازل کیا حرف بحرف محفوظ ہے آقا علیہ السلام کی آدیس حرف بحرف محفوظ ہے اور جو پکار پکار کے کہہ رہی ہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جنوں کو اتوینان ملتا ہے حضور نبی کریم صل اللہ علیہ و آل عز وسلم کی بے شمار آدیس ہے جن کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی کے اندر تمہارا لگے گا بھی کچھ نہیں مفت میں یہ سکون ملتا رہے گا عدد وائی سکون لینے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ خرج کرنا پڑتا ہے اچھے گاڑی میں سکون ہے اچھے گاہ میں سکون ہے آپ کو تعمیر کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا اور یہ ایسا اللہ نے نظام بنا دیا کہ آپ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تبارک وطالہ کو یاد کرتے رہو سوتے وقت بھی اللہ کو یاد کرو جب آنک کھلے پھر اللہ کو یاد کرو اس لقت بھی سارے دنیا کے کام کرو اور صوفیاء کرام گزرگان دین نے ایک بڑا زبردست طریقہ ذکر الہی کا بتایا جس کو کہا جاتا ہے ذکر فاس اور فاس دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے ڈاکٹر بھی وہ چیک کرتے اگر کون میں سے کوئی ایک چیز کام کر رہی ہے ہرٹ بھی اور بھی جب بندے کی بریدنگ ختم ہو جائے یا ہرٹ بھی ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ اسی وقت بتا دیتے ہیں کہ اس کی دیکھ ہو گئی ہے وہ ہرٹ بھی چیک کرتے ہیں بریدنگ چیک کرتے ہیں دیکھ کنفرم ہو جاتی ہیں یہ ذکر پاس انفاس کا کیا مطلب ہے کہ بندے نے ساس بغیر تو زندہ رہن نہیں تو صفیاء کرم پاس انفاس انفاس نفس کی جمعہ جس کا منعہ ساس بریدنگ پاس کا منعہ گزرنگ ساس کے گزرنے کے ساتھ ذکر کہ ساس اللہ اندر جائے اپنا تصور اللہ کی ذات کی طرف اگر ایک بندہ اس کو اپنی روٹین بنا لیتا ہے کسی کو کوئی پتہ کونی بندہ کیا کر رہا ہے لیکن اس پاس انفاس کے ذریعے وہ سارے دنیا کے کام کرے گا لیکن اس کی توجہ اللہ تعالی کی ذات کی طرف رہے گی اور جو قرآن نے قصر کے ذکر کا ففٹی ون ففٹی تو ایک ون ہوگیا ففٹی ون ہوگا تو مجارٹی ہوگی اللہ نے ہم نے سونا بھی ہے ہم نے کام کائک بھی کرنا ہے اور اللہ کہ چاہے کسرت ذکر کرو کسرت تقی ہوگی کہ جب ہمارا وقت اور جس وقت بندہ دل کو دل کے وقت اس سانس کو اللہ کی طرف متوجہ رکھتا ہے تو بندہ سو بھی جاتا ہے اس کے دل کی دھرپنوں میں اللہ کی یاد برکران رہتی ہے حضرت بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے عشق میں دھوپ جاتا ہے اللہ کے نبی کی محبت میں دھوپ جاتا ہے دل زندہ شد برش کہ جس کا دل اللہ کی عشق میں زندہ ہو جاتا ہے اس دنیا کے نقشے کی اوپر ہمارا دوام ہے کہ ہم ہمیشہ رہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی یاد وابست ہے عدرت مجند افثانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوب بات شریف ہے اس میں آپ فرماتے ہے کہ اگر ایک بندہ خوت ہو جائے کوئی اللہ کا بندہ کرامت کے طور پر اس پر فوق مارے اس طرح کے حضرت عیسی علیہ السلام کے موجز قرآن میں موجز ہو حضور و افصیات قرآمت اللہ کے کرامات میں سنگی ہے وہ فوق مارے فرض کیا وہ بندہ زندہ ہو گئے وہ فرماتے کہ میرے مزدید مردے کو زندہ کر لینا یہ بڑی کرامت نہیں ہے مردہ دل کو زندہ کر جینا یہ بڑی کرامت ہے اس لیے کہ اگر مردہ زندہ ہو بھی جائے گا تو آج نہیں کل نہیں پر فوق مرے گئی لیکن جب جاتی ہے موت واقعہ ہو جاتی ہے لیکن ان کے دلوں کے اندر پھر بھی اللہ تبارک وطالعہ کی یاد رہتی ہے حضور علیہ صلی اللہ سلام کہے کرشاد درامی ہے کہ ہمارا انبیاء جو ہیں ہماری آنکھیں سو جاتی ہیں ہمارے دل جاکتے رہتے ہیں اسی لیے نبی سو بھی جائے اس کا وضو نہیں اسی طرح جو اللہ کے نبی کے سچے مطبعی ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ان کے دلوں کو زندہ کر دے اور اس طرح یہ ہے کہ اپنی زندگی کے معنیلات میں سونے جاگنے سے پہلے اور دیگر جو اللہ نے ہماری اوپر ذکر اذکار کے خریفے فرض کی ہیں نماز ہے دیگر اس کو جب تک بندہ اختیار نہیں کرے گا اس کا یہ شکوہ کہ مجھے سکون نہیں ملتا یہ بے جا ہے اور ذکر اگاہی وہ واحد موسکر ہے دنیا کے اندر جو انسان کو اتمین دے سکتا ہے حضور غفظ عظم رحمت اللہ علیہ اور دیگر حضور کی ہم یاد منا ہے وہ اچھی بات ہے لیکن ان کی زندگی کا حاصل یہ ہے تربیت یہ ہے کہ اپنی اس دنیا کی چھوٹی سی مختصر سی زندگی کے اندر ان کے اس طریقے کو اپنا کے دنیا کی زندگی بھی انجائے کریں کہ کوئی انجائے نہیں ہے کہ تونی دیر کے لیے یہ وہ پھر تینشن ہیں اور پریشانی ہیں انجائے ہو ہیں 24 7 بندہ آپ نے آپ کو اتنی نام میں پائے اور وہ اللہ کے ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہے زندگی ہمارے اختیار میں نہیں ہے نہ پیدا اختیار سے ہوئے نہ مرے بھی اختیار سے البتہ دنیا کی زندگی میں اللہ کو یاد کر کہ اس کو کر ہم چیئے سلام آپ کو دنیا آپ کو دنیا میں ٹی ہم ڈی 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 موسیقی